اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ کی نحمد سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے شکر الحمدلہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو البدہ کا جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک بس سالہ سال ہم سب کے گھروں میں جو ہے بس رمضان کی برکتیں جس طرح سے رہتی ہیں ہر گھر میں ہی تو اسی طرح سالہ سال ہمارے گھروں میں ایسی برکتیں رہیں اللہ پاک کی طرف سے اور رحمتیں برکتیں نعمتیں ہمیں پورا سالہ سال ملتی رہیں اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کریں جو جانے انجانے میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں کسی کا دل دکھا ہے تو اللہ پاک ہم کو ان سے معاف کر دے کیونکہ انسان خطہ کا پتلا ہوتا ہے جتنا بھی چاہے کہ نہ کرے نہ کرے پر وہ یہ کہ گناہ ہوئی جاتے ہیں اور اور یقیناً سب کی نمازیں ہو گئی ہوں گی کیونکہ یہ میں تو بہت لیٹ ویڈیو بنا رہی ہوں یہ بھی اثر کے بھی بات کر آئی میں سو اچھے ہو رہے ہیں سو اچھے ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلے دی پورا دن مطلب اتنا بیجی تھی ایک منٹ کا پھر ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا پر میں نے کہا چلو ابھی ناً ویڈیو تھوڑی سی تو بنا لیتیوں بچے بھی ابھی تو گئے اور ناً نماز پڑھ کے آکے پاپا کے پاس مہیں دکان پر ہی گئے وہ لوگ بھی اور پورا گھر ہمارا تیار ہو گیا سب نے نئے کپڑے پہن لیے پر ہمارے گھر کی جو شرادی ہے ناً وہ اپنے وہی ہلیے میں پھر دیئے بلکہ وہ ہلیے میں نہیں سبا اس کو پھنائے میں نے کپڑے میرپ کو اور نہ مدب جو گھر میں میں نے سٹیچ کیے تھے وہ والے اس کو پھنا دیئے تھے پر وہ ایسا مدب گھر میں ہمارے پھر دیئے پھر وہ یہ کہ وہ تو ماشیلہ پکی روز دار ہے تو ان کا روزہ چلتا ہی رہتا ہے سارا دن تو جو پاپاڑ بتا نہیں کون سے تھے وہ ریٹ کلر کے تھے اور پورے کپڑے موہ ہاتھ پاؤں تب اس نے ریٹ ریٹ کر لیا تو اس کو نلا کر اور پھر اس کو ابھی تھوڑا سلا دیا اور ابھی اس کا ایک دوسرا سوڈ اس کے پپا جی لے کے آئے دے اور ابھی ایک اس کی یہ فروگ جو ہے نا یہ رکھی ہوئی ہے اور ابھی میڈام ہماری شوکیں اٹھیں گے تو پھر ان کو اب یہ فروگ پناوں گے کیونکہ اب یہ فروگ جب وہ پہنیں گی تو نا وہ باہر جائیں گے اور ایک بات اور بتا ہوں میرب پتا ہے روزہ کس کو بولتی ہے کپڑوں کو مطلب نئے کپڑے پہناؤ گے اس کو تو بولتی ہے یہ روزہ ہے اور اگر کپڑوں دار کے میں اس کو بھی نیلانے لے کے جاری نا تو مجھے بولی ہے ماما میرا روزہ ختم میرے بولا ہاں ختم ابھی دوسرا والا روزہ ہے میں بولی ہاں ہے دوسرا والا روزہ ہے تو میرب نے انو کا نام رہ گیا ورنہ میرے بچے نا افتاری کو بولتے تھے میرے یہ تینوں بچے جو ہیں نا ماہ ویش مجاہد مشتبہ یہ لوگ چھوٹے تھے تو یہ لوگ نا افتاری کو بولتے تھے کہ یہ روزہ ہے اور اس نے تو کچھ انو کا ہی نکالا ہے کہ یہ کپڑوں کو بولتی ہے روزہ اور جی بس دعاوں میں آتھ رکھے گئے مکھی پتہ نہیں تو تنگ در رہی ہے میرے کو اور جی موقع ملانا تو بہت ساری ضروری باتیں کریں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے نا کہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہے تو انشاءاللہ ابھی تو کرتی ہوں میں روزہ کی تیاری ساری افتاری کی تیاری اور پھر اس کے بعد جو ہے نا موقع ملا تو پھر کریں گے جی باتیں جو اور جو وہ باتیں ہوں گی نا تو یقین کر یہ ہوش اڑا دیں گی ہوش اڑا دیں گی ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گے نا کہ مطبت میں نے سنی تو میں مطبت ایسا جیسے سکتے میں آگئی ہوں ایسے بیٹھ گئی میں دو تین منٹ میں یقین مانیا آپ چھوٹ نہیں بول دیو کہ مطبت ایسا بھی ہوتا ہے میں مطبت یہ سوچ رہی تھی تو انشاءاللہ ابھی تو نہیں روزہ کے بعد انشاءاللہ اپنی ویڈیو کنٹینیو رکھیں گے جی بس دعاوں میں آت رکھئے گا تاری کے بعد ملتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اور یہ جو پہلے آپ نے کلپ دیکھا نا یہ میرا کل کا تھا الویدہ کا تو کل میں نے سوچا تھا کہ پورا الویدہ کے اوپر ہی میں بناوں گی پر اتنا مجھے ٹائم نہیں مل پایا مارکر بھی جانا تھا تو تھوڑا کام بچوں کی تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی تھی تو بس وہ ہی کمپلیٹ کئی تو بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہو گیا تھا تو پھر اس لیے میں وہ ویڈیو کو میں کنٹینیو نہیں کر پائی اور جو کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی اور جی باتیں باتیں تو ایسی ہوں گی جس شادی کو ہم شادی شادی بول رہے تھے اور جس شادی کو بچانے کی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہو جر جی ہاں میں چاچی چاڑ سو بیس کی بات کر رہی ہوں تو ان کی شادی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے اور جبکہ وہ شادی تو شادی ہی نہیں تھی پتہ ہے آپ لوگ کو وہ شادی شادی تھی ہی نہیں وہ تو ایک کانٹریکٹ میریج تھی کانٹریکٹ میریج تھی شاید آپ لوگ کو میری بات پر یقین نہیں ہوگا لیکن وہ کانٹریکٹ میریج تھی اور انہوں نے یہ تین سال کا کانٹریکٹ کیا تھا کہ تین سال تک جو ہے وہ شادی کر لیں ہم اور پھر تین سال تک میرے ساتھ بس ویڈیو وغیرہ بنانا اور اس کے بعد جو ہے ٹاٹا بائے بائے اور ٹاٹا بائے بائے وہ اتنے گندے دریقے سے ٹاٹا بائے بائے کریں گے کہ مطلب ذرا سا بھی ڈر خوف نہیں ہے نہ انہوں نے اپنے رشتے کو بھی مطلب جو ایک میاں بی بی کا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اس کو بھی بدنام کیا نکہ جیسے لفظ کو بھی انہوں نے بدنام کیا انہوں نے دین کو بھی بدنام کیا انہوں نے مسجد مزار مندر ہندو مسلم سب ہی کو انہوں نے بدنام کیا اپنی اس شادی شادی کے ڈرامے کے اندر جو کہ شادی تو تھی ہی نہیں اصل میں وہ شادی تھی ہی نہیں میں بار بار یہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ شادی تھی ہی نہیں وہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں شاید میری بات پر آپ لوگ کو یقین نہ ہو تو آئیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں میری بیوی سابیت ہی نہیں ہوتی پہلے اگر وہ ایسا میرے پر کچھ ڈالیں میں بولوں گا بھائیے میری بیوی ہے ہی نہیں میرا تو ویڈیو بنانے کا کونٹریکت تھا تین سال کا کتم ہو گیا تو میں آ گیا اب یہ جبر جستی بلتی ہے میں سے سادی کیے تمہیں اگر میں نے سادی کیے تو یہ پروف دے تو اس کے پاس کیا ہے پروف دے تو تو سائرہ کاسیم ستھانی کی بیماری ہے بیوی ہے جی تو سنی آپ نے سنی آپ نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی اور بہت جانی پہ جانی آواز ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ آواز کس کی ہے اور انہوں نے خود بتا دیا کہ میرے سے تو تین سال کا کونٹریکت ہوا تھا کہ میرے ساتھ ویڈیو بنانے کا اور اب مجھ پہ یہ جھوٹا کیس کرے گی تو میں اس کو چھوڑوں گا تھوڑی تو اللہ معاف کرے کہ مطلب یہ کیسے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ کے یہ لوگ اس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں اور میرے پاس جو ہے وہ میڈم جی کی بھی جو ہے نا یہ چاچی چار سو بیس کی بھی جو لوگ انہیں سمجھتے ہیں نا بہت ستی سویتری ہیں یہ تو اور یہ بس ہر وقت بولتی رہتی ہیں میں رمضان خراب نہیں کرنا چاہتی میں گندی زبان نہیں کرنا چاہتی میں اپنی میں یہ نہیں کرنا چاہتی میں وہ نہیں کرنا چاہتی تو ان کی کتنے گندی زبان ہے نا تو وہ بھی میں آپ کو نا اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی اور سنواؤں گی آپ کو جیسے کہ میں نے یہ والی ویڈیو آپ کو سنوائی ہے نا تو میں آپ کو ان کی اچھی زبان اتنی میٹھی زبان اتنی سویٹ جس سے شیرہ ٹپکتا ہے نا وہ والی زبان جو ہے نا میں ان کے آپ کو سنواؤں گی کہ اصل میں ان کی زبان ہے کیا یہ کیمرے پر آ کر جو ہے نا وہ اتنی معصوم اور یہ اتنی اچھی بن جاتی ہے کہ ان جیسی نیک بی بی تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑی فلم ہے اور جب وہ آپ دیکھیں گے نا تو دیکھیں گے نا انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو جو ہے نا اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے تو آپ لوگ ضرور ووچھ کیجئے گا اور میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو تو ضرور بتائیے گا اور جو ان کے چہانے والے ہیں نا اسپیشلی تو وہ لوگ تو لازمی دیکھئے گا میری نیکس ویڈیو کہ اس میں ہے کیا کیا انہوں نے کیا کیا بولا ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے کسی نے امہ بنائے کسی نے آپا کسی نے چاچی کسی نے خکت آئی نانی اپنی سب کچھ بنا کے بیٹھے میں تو ذرا اپنی اس پکی رشتہ دارنی کی جو ہے نا ذرا وائز بھی سنیں کہ کتنی غلیز زبان جو ہے کتنی غلیز لینگویج جو ہے یہ یوز کرتی ہیں ان کو بولنے کی بلکل تمیز نہیں ہے یہ کیمرے پر اتنی سویٹ دیکھتی ہیں نا کہ ان کی زبان سے تو شیرہ ٹپا کرائے پر ان کی زبان سے تو میں بولتی ہوں انگارے اغلتے انگارے یقین مانیے اتنی بیڈ لینگویج یوز کرتی ہیں تو ملتے ہیں جی آپ سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا اور اپنے جیسا پیارا سا کومنٹ کر کے لازمی جائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ